اسلام علیکم فرینز ایوی ڈیس سائنس یو ٹیپ چینل کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو خشام دید کہتا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایچ سی ایف کو پرائم فیپٹرائزیشن کے طریقے سے یعنی تذیر کے طریقے سے آتیازم ملوم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایچ سی ایف کیا ہوتا ہے ایچ سی ایف کا مطلب ہے ہائیسٹ کامن اور فیکٹر یعنی ایچ ستانڈ فرہ ہائیسٹ سی ستانڈ فرہ کامن اور ایچ ستانڈ فرہ فیکٹر تو سایی ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو نے اس کو ملوم کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ فیکٹر کیا ہی تھی ہے فیکٹر کے مطلب میں نے اسی یوٹیب چینل پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جہاں سے آپ لوگوں کو فیکٹر کا پورا ہے ہوجہ گا لیکن شارٹ میں آپ لوگوں بتا دیتا ہوں کہ فیکٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا نمبر جو دیئے گا نمبر کو پورا پورا تقسیم کر لیتا ہے اب کوئی بھی مرکس اگر نمبر تو اس کو کافی ساری نمبر پورا تقسیم کر سکتے ہیں اب اگر ہمارے پاس دو نمبر ہوں تو ان کو مختلف نمبر تقسیم کر لیتے ہیں ان میں سے جو کامن ہوگا یعنی کہ ان دو نمبر جو ہائیس کامن ہوگا وہ اس کا سی ایف آیا ہے ہم نے ان کو اس کی فیکٹرatzation والے اسی پرائنس Claro کی رائدتے ہیں اگر میں اس حال اس کے ایک مخشفے آرے اس میں دو اس کی خیکت کے صورت صورتے کو سیکھنے پہلے میں ہم دو نمبر و دوسری میں دن سی نمبر جو ہوں removed سب سے پہلے ہم دیے دیکھتے ہاں کہ دو نمبر والے اگزمپل اندیک اہمار آس اہمین خود ہے اس کو پرائنس فیکٹرزیشنjalاد مادر mús 25% ملوم Nim سب سے پہلے ہم سنہوں نے اس کی کی پرائیم فیکٹریزیشن کرتے ہیں 군د دوسرہ نمبر которую مطبراہ lacking capac�도 اللہ ورحمہ چھوٹے سے کون старئی حصے پر ناکتے ہیں تو ہم چھوٹے سے چھوٹے ہنسے کے لیے یہاں چلے دو سے ہم سٹارتے ہیں اب ہمیں دحای ہی دیرا کہ یہ دو پہ بھی ڈائیڈ ہو رہا ہے تین پہ بھی ہوا رہا ہے چھوں پہ بھی، آپ کے بھی … لیکن ہم نے چھوٹے سے تھے skill یعنی دو سے ہم سٹارٹ کرنا ہے دو کے یہ ڈائیڈ ہو جائے گا تو یہ دونوںvell rep كتاب staan رہا جائے گا اب ہم اس کو نو کو اسی طر down چھوٹے چھوٹے پہ divide کرنا ہے ہم 2 سٹارٹ ہوں گے لیکن یہ 2 پہ ہونے رہا ہے 3 پہ ہو رہا ہے تو اب ہم اسے 3 پہ کر دیں گے تو یہ 3 پہ 9 آجائے گا اب ہمارے پر یہ 3 آگیا تو اب 3 کو ہم divide کریں گے یہ 3 پہ ہوگا یہ 3 ایک 3 آجائے گا یہ division کا process ہم نے اس وقت تک کرتے جانا ہے جب تب یہ ہمارے پر 1 نہ آجائے اب اس کے ہم prime optimization لیگ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پر بن جائے گی 2-3-3 اب نیکس ہم 32 کی prime optimization کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم چھوٹے سے چھوٹے حصے پہ divide کرتے ہیں یہ 2 پہ ہو رہا ہے تو 2-16-32 ہوتا ہے پھر یہ 16 کو کریں گے تو یہ 2-8-16 ہوتا ہے پھر یہ 2 پہ جائے رہا ہے 2-4-8 ہو جائے گا پھر یہ 2 پہ جائے رہا ہے 2-2-4 اور یہ 2-1-2 لیکن ہم نے اس وقت تک اسے divide کرتے جانا ہے جب تک یہ 1 نہ آجائے گا اب ہم اس کی prime optimization لیگ دکھ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ 2-3 پانچ دفعہ تھا تو ہمیں اسے اس طرح لکھ دیا اب یہاں سے اب ہم نے نا بھی HCF مکالنا ہے اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان دونوں میں جو common factor وہ کون کون سے ہیں ہمارے پاس یہ 2 ہے یہ 2 دونوں میں common ہے باقی یہ ادھر 3 ہیں لیکن ادھر 3 ہیں اس کا مطلب ہے اس میں جو common ہے وہ صرف 2 ہے اب جو common ہوں گے جتنے بھی common ہیں یہ تو ایک ہی بن رہا ہے اگر ہمارے پاس دو ہوں گے common تو ان کو حملے ضرب دے کے جو جواب آنا تھا وہ ہمارے پاس ایک سی اپ آنا تھا اس کیس میں ہمارے پاس صرف 2 ہی اس کا جواب آ جائے گا اب نیکس ہمیں ایک اور example لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس تین numbers ہیں اور ان کو ہم نے prime factorization کے matters دے ایک سی اپ ملوم کرنا ہے تو ان کا بھی حملے اسی طرح بالکل سب سے پہلے 16 کا حملے نہ کہ prime factorization کر لینا ہے سکسین 2 پہ جا رہا ہے تو دو آٹھ سولہ پھر دو چار آٹھ دو دو چار اور دو ایک دو یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹے اسے پہ ہم اسے divide کرتے جائے گئے اور ہمارے پاس یہ اس طرح اس کی prime factorization آگئی اس کی prime factorization ہم نہیں دیں گے اب نیکس ہم 24 کو لیں گے اور اس کو divide کرتے جائیں گے یہ 2 پہ ہو رہا ہے 2 بارہ ہمارے پر چوبیس ہوتا ہے پھر یہ 2 پہ ہو رہا ہے دو چھے ہمارے پر پہ رہا ہوتا ہے پھر یہ 2 پہ ہو رہا ہے دو تین چھے اور یہ تین کے ہوگا تین ہے ایک تین ہمارے پاس اس طرح اس کی بھی prime factorization ہم ہی دست لی دیں گے اب نیکس ہم 32 کے لیں گے اس پہ بھی ہم اسی طرح prime factorization کرتے جائیں گے دو سولہ بتیس ہوتا ہے دو آٹھ سولہ دو چار آٹھ دو دو چار اور دو ایک دو تو اس طرح ہم نیکس کی بھی prime factorization ہی دست لی دیں گے اب یہ prime factorization آپ لوگ جب کرنے جائیں گے تو آپ لوگ دوبارہ میں رکی کر دوں کہ آپ لوگوں نے چھوٹے سے چھوٹا انسل لینا ہے اب فازن پل ہم مطل سے 32 ہے تو یہ ہم اسے چار پہ بھی کر سکتے دو بھی کر سکتے لیکن ہم نے دو لینا ہے اگر فازن پل دو پہ نہیں ہو رہا تو پھر ہم نے تین پہ جانا ہے تین پہ نہیں ہو رہا چار پہ جانا چار سے پانچ پہ اس طرح آگیا کہ ہم چلتے جائیں گے لیکن ہم نے start two سے لینا ہے فرش کرنے کیا چھوٹے چھوٹے انسل پہ ڈوائیڈے ہو جائے گے اگر آپ لوگ چھوٹے سے چھوٹے انسل پہ ڈوائیڈ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہ جو اس کے انسل پہ آئے کو وہ ٹھیک نہیں آئے گے اب یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے حنصے کامن ہیں اور ہم نے جو کامن حنصے دیکھنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے تینوں میں اب کامن ہو اب دو میں ہم نے نہیں دیکھنا ہے فازن پر two ہے ایک اور ٹو لے رہے ہیں تو وہ بھی تینوں میں ہونا چاہئی ہے اب ہی دیکھیں تو ادھر ہے اور ادھر بھی ہے لیکن ہم نے صرف یہ نہیں لے سکتے کیونکہ ادھر ہے ہی نہیں چوتھا تو ادھر ہے ہی نہیں اس طرح ہم نے ان کو کامل نکالی یہ دیکھیں یہ ہمارے پر ٹو بچ گیا ہے ادھر بھی ہے لیکن ادھر آپنا کے چوتھا ٹو نہیں ہے تو ہم اسے کامل نہیں لے سکتے 3 صرف ادھر ہے باقی کسی منٹ نہیں ہے تو وہ بھی ہم نہیں لے سکتے اب یہ جو ہمارے پاس کامن آئیں گے تو ان کو ہم نے ضرور دیں دو ضرور دو ضرور دو دو ضرور دو ہمارے پاس چار آجائے گا اور چار دو ہمارے پاس آٹھ یعنی کہ ان تینوں کا جو ایسی ایف نکلے گا وہ ہمارے پاس ایٹ آجائیں گا اس طرح آپ لوگ کے پاس دو تین لیار اس سے زیادہ بھی آسکتے ہیں جتنے بھی نمبر آئیں ان کی پرائنس ریپرائزیشن کے طریقے سے آپ لوگ ایسی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں دوست امید ہے آپ کو آج کی ایڈیو اچھی لگئے ہوگی ایڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کریں اسے اپنے دوستوں سے اکسا شیئر کریں اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائز کریں تھانکس فار واشنگ اللہ نکے پان